کی ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے کرتے ہیں ان کا جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہ مختلف تعداد جو ہے وہ جھوٹی پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے جناب جو لوگ جو ہیں وہ قادیانی ہو رہے ہیں لیکن الحمدللہ اگر فیکٹس کو دیکھا جائے تو ایسے افراد کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو لوگ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں ان لوگوں نے قادیانیت کے اندر رہتے ہوئے اور قادیانیت کے اہم عہدوں پر فائز ہوتے ہوئے قادیانیت کے اندر رہتے ہوئے ان کے گھنونے چ سسٹم کو دیکھا اور ان کی نائنصافیوں اور ظلم کو دیکھا اور خاص طور پر جو روائل فیملی ہے یعنی جو مرزا غلام قادیانی کے گدی نشین ہیں مرزا مسرور اور انڈ فیملی انڈ کمپنی ان کی نائنصافیوں کو جب دیکھتے ہیں وہ لوگ ان آلہ عدوں پر رہتے ہوئے تو وہ لوگ قادیانیت کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور ان کی ایک بہت اچھی خاصی بڑی تعداد ہے لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے قادیانی جماعت کے اندر جنہوں نے ابھی تک اعل نہیں کیا جی ناظرین یہ آپ کے لیے بھی شاید ایک نئی بات ہو کہ قادیانی جماعت کے اندر اور خاص طور پر میں یہاں پر ذکر کرتا چلوں کہ انگلینڈ کی جماعت کے اندر ایسے کئی افراد موجود ہیں جو کہ قادیانیت کو چھوڑ چکے ہیں لیکن انہوں نے بازابتہ طور پر اعلان نہیں کیا لیکن وہ اندر سے اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہے بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور مزید جتنے پوری دنیا کے جو ق قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ 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 تعال ایسے چودری ہے اور میرا تعلق سب و بریار تسل پسرور زلہ سیال کوٹ سے ہے اور اس کے قریب ترین سب و بریار گٹھیالیاں اور داتا زیادہ کالا کا ہے آج کل میں کینیڈا کے اندر مقیم ہوں چودری صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں جب آپ تھے اور کینیڈا میں بھی آپ کی کیا ذمہ دہریاں تھی کادیانی جماعت میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے میرا میں نازم الاعتفال تھا اس کے بعد قائد مجلس سیکرٹری صلاح و ارشاد اور سیکرٹری مال اور اس طرح کے عددے میرے پاس تھے کینیڈا کے اندر آ کے بھی میرے پاس یہ ان کے جلسے وغیرہ آرگنائز کرنا اور ان کے لیے مہمانوں کے لیے بندوبست کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ آتے ہیں اس آباد تکھانے میں کو وزٹ کرنے آتے تھے ان کو اس کلٹ کا تعرف کرانا اس طرح کی میری ذمہ داری تھی ایسے چوزی صاحب یہ بتائیں کہ کادیانیت کو چھوڑنے کی بنیادی وجہ کیا بنی آپ نے کادیانیت کو وہ کیا ایسا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ نے کادیانیت کو چھوڑ دیا حسن بھائی یہ بہت گوڈ کوئیسٹن ہے بات اصل میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کادیانیوں کو اپنے اقائد کا پتہ نہیں ہے پاکستان میں رہتے ہوئے میرے پاس کوئی سہولت نہیں تھی ادھر اور نہ وہاں پہ انہوں نے جان بوجھ کے ہمیں مرزا کادیانی کے جو اقائد ہیں عام کادیانی کو بتائے نہیں جب میں کینڈا میں آیا اور یہاں آ کر میں نے سوشل میڈیا کی برکت سے کچھ ویڈیوز دیکھیں کچھ حوالے دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا اس کلٹ کے جو یہاں کینڈا کے اندر جو ان کی قیادت ہے اس کے ساتھ جو میں نے ان کے حالات دیکھے اس کے ساتھ ساتھ میں نے علماء کی تقاریر سنی تو میرے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ جس کو میں مان رہا ہوں ان کی تلیم جو ہے یہ تو بالکل اسلام کے خلاف ہے پھر میں نے مرزا غلام احمد کادیانی کی کتابیں پڑھنی شروع کی اور جو جو میں نے ان کتابوں کو پڑھتا گیا ایمان کی روشنی خدا مجھے نصیب کرتا گیا پھر میں نے اس کے بعد ان پر سوال کرنے شروع کر دیئے اور ان سوالوں کی بنیاد پھر انہوں نے میرا خراج کر دیا یہاں تک بات ایک یہ بھی بتاؤں کہ کتابیں پڑھتے ہوئے جب مجھے یہ پتا چلا کہ مرزا غلام احمد کادیانی نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے دعویٰ تو اس کے بے شمار ہیں لیکن جس دن مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ اس نبی کا دعویٰ کیا ہوا ہے میں نے اس کلٹ کو چھوڑ دیا ہمارے ناظرین کو اب یہ بتائیں کہ کادیانی جو جماعت ہے وہ یہ جو سادہ لوگ بچارے کادیانی ہیں عام کادیانی ہیں ان کو اپنے سسٹم کے ساتھ بندے رہنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا حربے اختیار کرتی ہے کادیانی جماعت جو میں سمجھتا ہوں جو یہ کلٹ ہے یہ ان کے ویسے تو بے شمار ظلم کرنے کے طریقے ہیں حربے ہیں لیکن ان میں سے چار جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہیں پہلی بات اس کمیونٹی نے ان کے ظالم گدی نشینوں نے جان بوجھ کر اپنے لوگوں کو اسلام سے دور رکھا ایک طور کا طریقہ یہ ہے کہ کادیانیوں کو علماء کے پاس جانے نہیں دیتے ان کے دلوں میں اتنی نفر ڈالی ہوئی ہے کہ کادیانی کو بچے سے لے کر بڑے ہونے تک یہ ہی بتا جاتا ہے علماء جھوٹ بولتے ہیں علماء لڑائی کرتے ہیں علماء یہ کرتے ہیں پیر جو ہیں کسی پیر کی ویڈیو سنا دی اور کسی مولوی کا کوئی ویڈیو دکھا دی ساری اسلام کی پاک تلیم کو چھوڑ کے انہوں نے صرف دو تین باتوں کو کہ مولوی لڑائی کرتا ہے مولوی جھوٹ بولتا ہے مولوی یہ کرتا ہے اور پیر یہ کرتے ہیں یہ دو تین باتیں انہوں نے بتا کے باقی سارا اسلام انہوں سے چھپا لیا ایک تو انہوں نے یہ طریقے کا اختیار کیا ان کو اپنے سسٹم کے اندر رکھنے کا دوسرا انہوں نے کہا جو طریقہ واردہ تو وہ یہ ہے کہ مرزا کادیانی کی جو کفر یا تلیم ہے وہ بالکل کادیانی کو بتائی نہیں ہے ان کو صرف دو چر شیر یاد ہیں یا ان کو زیادہ سے زیادہ یہ پتا ہے کہ ایک امام میدی نے آنا تھا ہم نے اس کو مان لیا ہے لوگوں نے اس کو نہیں مانا کادیانیوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ اس نے نبی کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس نے انبیاء کی توہین کی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری تلیم چھپا لی اور بالکل دو چار شیر اور دوری سمین کے شیر ان کو یاد کروا دیئے یا یوم مسلم مہد منا لیں یا یوم مسیح مہد منا لیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تلق نہیں تیسری بات جو انہوں نے یہ کی یہاں یورپ کے انڈا کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہاں لوگ پانچ دن کام کرتے ہیں دو دن لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے تو اس میں یہ پورے سال کا سکیجول اس طرح بنا لیتے ہیں کہ ہر ویکنڈ پہ آئیں جی یوم مسلم مود منا لیں آئیں یوم مسیح مود منا لیں آئیں فلان جماعت کا ڈے منا لیں اور آئیں آکے کٹھا بیٹھ کے کھانا کھا لیں تو اس کمیونٹی کو ایک جال کے اندر ایک سرکل کے اندر پھنسا کے رکھا ہوئے تاکہ نہ وہ فری ان کے پاس ٹائم ہو نہ وہ کسی کے ساتھ ملیں اور نہ وہ اس کفر کے خلاف جو آج ہو رہا ہے اس کو سنیں اور نہ دوسری علماء کو سنیں اور جب وہ سنیں گے نہیں ان کو اسلام کی ایمان کی دولت نصیب کیسے ہوگی اور اس کلٹ کی حقیقت کیسے پتا چلے گا اور اس کے بعد آخری جو جو میں سمجھتا ہوں ایک چوتھی سزا یہ ہے سسٹم کے اندر رکھنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اگر کسی قادیانی کو سمجھ آجے وہ سوشل میڈیا کے برکت سے سمجھ لے یا دوستوں کے سمجھانے سے یا مرزا قادیانی کے کتابیں پڑھنے سے تو اس کے سامنے اخراج کی سزا ہے جو بترین آج کے محضب دور میں سزا ہے جیسے آپ یہ سزا اتنی ظالم ہے کہ اس کا سوشل بائی کارٹ کیا اس کے بچوں کو چھین لیا اس کی بیوی کو چھین لیا بینوں کو بینوں سے جدا کر دیا اس کے رشتے پر پبندی لگا دی اس کا بالکل ایسا سوشل بائی کارٹ کرتے ہیں اور ذہنی ٹارچر کرتے ہیں کہ کئی لوگ ان کے اور یہ قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتی جہاں ان کا ان کا بس چلتا ہے نجمہ روزی بینہ کی والد صاحب کو انہوں نے آواز اٹھانے پہ حق کی آواز اٹھانے پہ قتل کر دیا اور سکھ دنیا کے سامنے نجمہ روزی اپنا کیس رکھے ہوئے ہیں تو یہ ان کے حتکنڈے ہیں چوہی سب یہ بتائیے کہ جو افراد قادیانی جماعت کو چھوڑتے ہیں تو قادیانی جماعت جو ان کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرتی ہے حسن بھائی یہ بہت اچھا سوال ہے جماعت چھوڑنے والوں کے ساتھ یہ جماعت آج کے محضب دور میں بترین ظلم کرتی ہے جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے ان کے ظلم ان کی سزائیں وقت کے ساتھ سے بدلتی رہتی ہیں جو جماعت چھوڑ جاتا ہے اس کا یہ سوشل بائیکٹ کر دیتے ہیں یہ بلکل اتیار نہیں کرتے ان کی ماں بینوں بیٹیوں کا اعلان کرتے ہیں یہ جو ان کے بات تکھانے ہیں ان کی شادیوں پر پرپندی لگا دیتے ہیں ان کے بچوں کو بچوں کو باپ سے جدا کر دیتے ہیں بیوی کو کھاوہ سے جدا کر دیتے ہیں بینیں بینوں سے جدا ہو جاتی ہیں بیٹے بیٹوں سے جدا ہو جاتی ہیں ہر طرح کا ذہنی ٹارچر کرتے ہیں ان پر جھوٹے مقدمات بناتے ہیں جو ظلم یہ کر سکتے ہیں وہ ان لوگوں کو برباد کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں یہ کلٹ کرتا ہے یعنی جماعت کا جی ایک سلوگن ہے love for all hated for none اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کیا کہنا چاہیں گے حسن بھائی love for all کا یہ جو ان کا نعرہ ہے یہ بیڑ کی خال میں ایک بترین ظالم ترین بیڑیاں چھپا ہوا ہے love for all کا ان کا میں تھوڑا سا آپ کو چرا دخواہ دیتا ہوں کہ ان بیعا کے ساتھ ان کے کتابوں میں کاؤنٹ سے love ہے عام مسلمانوں کے بارے میں ان کی love کیا ہے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو تفسیر بتا دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرزا قادیانی جو ہے ان کے اخبار الفضل قادیان مورخہ بائیس فروری انیس تو چوبیس میں لکھا ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھاتے تھے حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربیس میں پڑتی ہے یہ ہے ان کی خدا کے رسول کے ساتھ پیار مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ آن حضرت کے موجزات تین ہزار ہیں اور میرے تین لاکھ سے بھی زیادہ توفہ گلڑیا صفحہ سکسٹی سیون پھر حضرت امام حسین کے بارے میں ان کا پیار یہ دیکھیں ان کی کتابوں کے اندر مرزا قادیانی کے کتابوں کے اندر یہ زیار لکھا ہوا ہے یہ ظالمانہ قائد وہ لکھتا ہے میرا ہر روز کربلا ہے اور سو سو حسین میری جیب میں ہیں نزول المسیح صفحہ نائنٹی نائن روحانی خزائن جلد ٹھارا صفحہ فور سیونٹی سیون پھر وہ لکھتا ہے کہ تمہارا ورد صرف حسین ہے کیا تو انکار کرتا ہے پس یہ اسلام پر ایک مسئبت ہے کستوری کی خشبو کے پاس گون کا ڈیر ہے اجاز احمدی زمیمہ نزول مسیح روحانی خزائن جلد انیس صفحہ ایک سو چھرہ نوی مرزا قادیانی رکھتا ہے میں خدا کا کشتہ ہوں اور تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے پس فرق کھلا کھلا ہے مرزا قادیان نے اپنے آپ کو خدا کا اور حد تمام حسین اللہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دشمنوں کا کشتہ قرار دیا اجاز احمدی زمیمہ نزول المسیح روحانی خزائن جلد انیس صفحہ ایک سو چھرہ نوی حضرت تیسے علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں پیار دیکھیں جو انہیں لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی لکھتا ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ اس علیہ السلام کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا روحانی خزائن جلد گیارہ صفحہ دو سو چھرہ نوی اس کے بعد مرزا قادیانی مسلمانوں کے خلاف جو زبان استعمال کرتا ہے اس میں ان کا پیار دیکھیں مرزا قادیانی لکھتا ہے روحانی خزائن میں اور جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں روحانی خزائن جلد ناؤں جلد ناؤں صفحہ اکتیس مرزا قادیانی لکھتا ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے کھنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں روحانی خزائن جلد چودہ صفحہ تریپن یہ ہے خدا کے رسول اور انبیاء کے ساتھ ان کا اس قلاب اس کے بعد عام مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی قلاب ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ یہ اس نے لکھا ہوا ہے مسلمانوں کو مہاتب کر کے اور ہماری فتح کا جو قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بڑھنے کا شوق ہے اور وہ حلال زیادہ نہیں روحانی خزائن جلد ناؤں صفحہ تریس اب مسلمانوں کے ساتھ اتنی نفرت ہے کہ قائد عظم رحمت اللہ کا نماز جنازہ چودری زفراللہ خان جو حمدی اکلٹ کا ایک میمبر تھا وزیر خارجہ پاکستان کا تھا وہ وہاں مجود تھا سامنے جنازہ حضرت قائد عظم محمد علی جناہ کا جنازہ تیار ہے وہ جنازے میں شامل نہیں ہوا تھا وہاں پاس کھڑا رہا اتنی نفرت ہے کہ یہ مسلمانوں کا جنازہ تک پڑھنے کو تیار نہیں مرزا قادیانی نے غلام حمد قادیانی نے اپنے سگے بیٹھے کی نماز جنازہ نہیں کی تھی کیونکہ اس نے صرف اس کو نہیں مانا تھا حالانکہ وہ کلمہ گو تھا قرآن پڑھتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا اس کے باوجود اپنے سگے بیٹھے کی ایک کلمہ گو کہ نماز جنازہ نہیں پڑی یہ ہے نکل لاؤ ایسے چوئی صاحب آپ پروگرام کے آخر میں قادیانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے حسن بھائی یہ بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے جزاک اللہ قادیانیوں کو میرا یہ پیغام ہے یہ تمام وہ جو میرے اس پیغام کو سن رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے عقائد بالکل اسلام کے متسادم ہیں جان بوجھ کے ان گدی نشینوں نے آپ لوگوں کو مسلمانوں سے دور رکھا اسلام سے دور رکھا اسلام ایک کامل دین ہے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانے یہ وسیعت کی جو وسیعت کے نام پہ جو قبرے ہیں یہ گہر شریح ہیں ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اخراج کی سزاؤں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پچاس قسم کے چندوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ مرزا قادیانی کے جتنے دعواجات ہیں وہ سارے اسلام سے متسادم ہیں یہ بالکل انہوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ واپس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مانیں ایک نہ ایک کو آواز اٹھانی پڑنی ہے آپ سامنے آئیں بچوں کے لیے یہ جال نہ چھوڑ کے جائیں خدا کے لیے گور کریں خدا آپ کو گور کی تفیق دے خدا آپ کو سوچنے کی تفیق دے خدا آپ کو فیصلہ کرنے کی حمد دے ایسے چوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا جزاک اللہ حسن بھائی آپ نے ٹائم بھی دیا جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح کے مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا کیٹی بی آفیشل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی اپ ڈیٹس بروقت مل سکیں حسن رانہ کو پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ جازی دیجئے اللہ حافظ